اور اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے گوپینات منڈے ایک سڑک حادثے میں گھائل ہو چکے ہیں جہاں یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ گوپینات منڈے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے گمبی روپ سے زخمی بتائے جا رہے ہیں منڈے ایمز کے ٹراما سینٹر میں انہیں بھرتی بھی کروایا گیا ہے گرامین وکاس منتری گوپینات منڈے ائرپورٹ جا رہے تھے راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور انہیں ایمز کے ٹراما سینٹر میں بھرتی کروایا گیا ہے بی جے پی کے بہراشت کے قدعور نیتا ہیں گوپینات منڈے نریند ربودی کے منتر منڈل میں گرامین وکاس منتری انہیں بنایا گیا اور گوپینات منڈے کے بارے میں خبری آ رہی ہے کہ وہ آج صبح ائرپورٹ جا رہے تھے جہاں ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد انہیں اسپیدال میں بھرتی کروایا گیا ہے ان کے ساتھ اور کون تھا اس بارے میں جانکاری نہیں ملکائی ہے لیکن خبری آ رہی ہے کہ گمبیر روپ سے زخمی ہیں گوپینات منڈے اور انہیں بھرتی کروایا گیا ہے مہراشت کے بڑے نیتا ہیں بی جے پی کے قدعور نیتا مہراشت کے گوپینات منڈے نریند ربودی کے منتر منڈل میں بھی انہیں شامل کیا گیا گرامین وکاس منتری کا انہیں پد دیا گیا مہراشت کے پورو اپا مکھی منتری رہ چکے ہیں گوپینات منڈے حالانکہ اس بارے میں بھی کوئی جانکاری نہیں ملکائی ہے کہ آخر یہ اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا کیسے لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ گوپینات منڈے کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور انہیں ترند آل انڈیا انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لے جایا گیا جہاں اس وقت ان کا علاج چل رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ گمبیر چوٹے آئیں ہیں گوپینات منڈے کو ڈاکٹرز لگاتار گوپینات منڈے کے نگرانی کر رہے ہیں ائرپورٹ جاتے وقت ائرپورٹ کے راستے میں یہ حادثہ ہوا ہے کیا کسی اور کار سے ان کی گاڑی ٹکرائی ہے امیت آپ سے نہ ہاں ہمارے سببت دور تھا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں امیت آپ کیا خبر ہے کیسے یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس وقت اسپتال سے کیا خبریں آ رہی ہیں کس طرح کی حالت ہے گوپینات منڈے کیا امیت آپ دیکھئے بہت صبح نکلے تھے ائرپورٹ کے راستے میں اور بینہبینات سیکیورٹی کے نکلے تھے وہی کہیں ان کی گاڑی کو کوئی دھکا مار کر چلا گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کے بعد ان کو سببت دور تھا ٹراما سینٹر میں بھٹی کرایا گیا ہے حالت بہت اچھے نہیں بتا جا رہی ہے ان کے ساتھ کے لوگ بہت زیادہ بھی بات کرنے کی ستیم نہیں ہے لیکن کافی میجر ایکسیڈنٹ بتا جا رہا ہے یہ جی امیت آپ کار میں کچھ اور لوگ بھی سوار ہوں گے اکیلے تھے گوپینات منڈے کوئی بڑی گاڑی نے ٹکر مار کے گئی ہے کہ کیا کچھ ہوا کیا کچھ جانکاری ابھی تک آپ کو مل پائی ہے مطاب دیکھیں ہماری جو جانکاری ملی ہے اس کے حساب سے گوپینات منڈے کو گمبیر چھوٹے لگی ہیں اس لیے ان کو سببت دور جنگ کے ٹراما سینٹر میں جلدی سے بھٹی کرایا گیا ہے اور سٹی بہت سٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب زیادہ گمبیر اٹھے گھائل ہوئے اس لیے ان کو ٹراما سینٹر میں آنان فانہ میں بھٹی کرایا گیا ہے ان کے ساتھ درائیور تھا اور بنا سیکیوریٹی کے وہ گھر سے نکلے تھے ائرپورٹ کے راتے میں تھے اور سٹی ان کو اتنی ایکسیڈنٹ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور سٹی حالہ کیونکہ جو قریب کے لوگ ہیں جو آس پاس کے لوگ ہیں سٹوڑے گمبیر بتا رہے ہیں گمبیر خبر امیتاب آپ دے رہے ہیں امیتاب یہ تو آس پاس کے لوگ اور جن لوگوں کو پتا ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں لیکن کیا کوئی جانکاری اسپتال کی طرف سے مل بھائی ہے امیتاب دیکھیں ابھی اسپتال کی طرف سے کوئی جانکاری ملنے ہی پا رہی ہے لیکن جو آس پاس جو لوگ کھڑے ہیں سہید ان کے حسابت میں بتا رہا ہوں کہ ابھی بہت جانک سٹی اور اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ میجر ایکسیڈنٹ بتا رہے ہیں ان کے لوگ جی امیتاب ایمز یا سفدرجنگ اسپتال دونوں بڑے دلی کے اسپتالیں کہاں بھرتی ہیں کچھ جانکاری اس بارے میں دیکھیں ان کے لوگوں نے کہا سفدرجنگ کے ٹراما سینٹر میں ہے وہ سفدرجنگ کے ٹراما سینٹر میں ان کے برسی کرائی گیا جی ابھیتاب یہ کیا یہ حادثہ صبح صبح ہوا ہے جو آرلی مارننگ فلائٹ ہوتی ہے وہ پکڑنے کے لیے بہت صبح گھر سے نکلے تھے کچھ پتا چلپایا ہے بلکل تھے وہ صبح چھے بجے بتا جا رہا ہے گھر سے نکلے تھے اور گھر سے سیدھا ہیئرپورٹ جا رہے ہیں اپنے لوگ سببچھے میں دانا تھا اور ہیئرپورٹ کے راستے میں سفدرجنگ کے آس پاس تھی ان کا ایک 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 ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے بعد ان کو ٹراما سینٹر میں بھرتی کرائے گیا ابھیتاب کیا کسی گاڑی سے ٹکر ہے یا ڈس بیلنس ان کے کار ہو گئی ہے کچھ اور اس بارے میں جانکاری مل پائی ہے یہ ساتھا سمچنا بھی نہیں مل پا رہی ہے لیکن اتنا جرور بتا رہے لوگ کہ ان کی گاڑی کو کوئی اور گاڑی والا سیدھا سیدھا کچل کر چلا گیا ہے گاڑی کو سیدھا سیدھا ایکسیڈنٹ کر نکل کے چلا گیا ہے تو ان کی گاڑی کو انہیں بھی گمپی روک سے چھوٹے لگی ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگوں نے بھی چھوٹے لگی ہیں لیکن ان کو ٹراما سینٹر میں مل پا رہے میں بھرتے کرائے گیا ہے جی امیتاب اب اکیلے نکلے گوپینات مونڈے ان کے ساتھ ان کے سرکشہ گارڈز نہیں تھے کیا یہ نورمل پریکٹس ہے کیا سے مان سکتے ہیں کہ اس طرح سے جاتے ہیں نیتا لوگ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ایسا ہوتا ہے نہیں صحیح جب سے گوپینات مونڈے کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے جب سے وہ پارٹی میں پد پر آئے تھے اور جگہتار دلی میں سانسد بنے تب سے وہ ایک ایمیزر میں ایک ایمیزر کار میں گھومتے تھے کر وہ چلے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ سرکشہ نہیں ہوتی ہے ہم لوگوں نے دیکھا ہے تو آج صبح ہی وہ نکلے ہیں اور ہو سکتا ایئر بورد کے راستے میں سیکیورٹی بھی تک نہیں دی ہو حالانکہ وہ کیئر کیابینٹ منتری بن چکے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ کبھی یادرہ نہیں کرتے ہیں ان کی گاڑی میں وہ اکیلے ہی یادرہ دلی میں آنا جانا پسند کرتے ہیں ابیتاب ہم اپنے درشکوں کی جانکاری کے لیے ایک بار پھر آپ سے چاہیں گے کہ پوری بات کہاں ایکسیڈنٹ ہوا کس اسپتال میں بھرتی ہیں گوپینات منڈے کیسی ان کے حالت ہے پوری بات ایک بار پھر سے ہم چاہیں گے آپ بتائیں ہمارے درشکوں کو دیکھیں جو مجھے جانکاری مل رہی سے دوسرے کے حساب سے ہے امیتاب کیا آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں ہلو جی جی امیتاب دیکھیں صبح سعید وہ صبح 6 وقت نکلے تھے ائرپورٹ کے لیے ائرپورٹ کے راستے میں تھے تب ہی وہ رہتے ہیں لوڈی سٹیٹ میں لوڈی سٹیٹ سے ائرپورٹ کا راستہ بہت دور کا نہیں ہے وہ جا رہے تھے سفدر جنگ کے آگے ہی آمنے سامنے گاڑی کی تکر ہوئی ہے کسی گاڑی سے کس گاڑی سے ہوئی ہے ابھی ان کے لوگ بتانے کی ستی میں نہیں ہیں لیکن اتنا جرور سہ ہے کہ ان کو گمبیٹ چھوٹے لگی ہیں اور گمبیٹ چھوٹے لگیاز ان کو سفدر جنگ کے ٹراما سینٹر میں بھٹی کرائے گیا تھا اس کے آس پاس ہی ایک پیڈنٹ ہوا تھا جی اسپتال سے امیت آپ کوئی خبر ابھی تک آ پائی ہے یا آ رہی ہے اور یہ جو گمبیر روپ سے زخمی ہونے کی بات آ رہی ہے یہ جو لوگ گوپینات منڈے کو اسپتال لے گئے ہیں ان کی طرف سے آئی ہے پولیس کی طرف سے آئی ہے اور کیا پتہ چل پائیا امیت آپ ان سے بات ہوئی ہے اور وہی یہ بتانا ہے کہ چھوٹ لگی ہے گمبیر ان سے حالانکہ ان کے ساتھ کے لوگ جو کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بہت بات کرنے کی سیتی میں نہیں ہے کیونکہ سب لوگ پریشان ہے اور جس طرح سے چھوٹے لگی ہیں اسے جاہر طور پر ایک بڑا ایکسیڈنٹ بتانا ہے اس سے اور اس کے بعد ان کو بھرتی کرائے گیا ہے امیت آپ واقعی یہ بہت گمبیر خبر ہے برائیور بھی ساتھ میں تھا کوئی جانکاری اس کے بارے میں امیت آپ دیکھیں بہت زیادہ جانکاری ابھی نہیں ہے لیکن اتنا ضرورت ہے کہ گمبیر ان سے منڈے کو گمبیر چھوٹے لگی ہے اور گمبیر ان سے منڈے جو پارٹی پارٹی کے کیابینٹ منتری ہے پارٹی کے ایک بڑا چہرہ ہے مہاراستر میں اور مہاراستر کی ویران سبا چنوانے والے ہیں تمام چیزیں ابھی سامنے ہیں تو گمبیر ان سے منڈے کو چھوٹ لگنا بھی پارٹی کے لئے دھکا ہے بلکل امیت آپ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں امیت آپ کچھ اس بارے میں پتا چل پایا ہے گوپینات منڈے ظاہر سے بات ہے وہ ممبئی آتے جاتے رہتے ہیں مہاراستر کے بڑے نیتہ ہیں کس کام سے جا رہے تھے کوئی ان کے کارکٹرم کے بارے میں کوئی جانکاری ہے امیت آپ دیکھیں صاحب دہا تک جانکاری کی بات ہے وہ اکثر جب بھی ویکنڈ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ سنڈے منڈے دو دن یہاں کیابینات منتری کی بیٹھا کے جلتے ہیں وہ دلی میں رک گئے تھے لیکن وہ اپنے چھتر میں رہنے کے لئے جاتے ہیں ان کا بیڑ لوگ سبھا چھتر ہے وہ جہاں سے وہ جیت کرائے ہیں جیت کرائے ہیں ان کا پرانا عویدھان سبھا لوگ سبھا تمام چھتر ہوئے ہیں کیابینات منتری بن گئے ہیں لگاتار اپنے چھتر سے سب پرک میں رہتے ہیں اور سواد میں رہتے ہیں وہ اپنے چھتر جانے کے لئے ہی نکلے تھے دلی اور سے پلائٹ پکڑنے کی صبح چھے بجے گھر سے نکلے تھے تب ہی یہ حدتہ ہوا ہے جی عمیت آپ صرف ڈرائیور کے ساتھ وہ جا رہے تھے اور آپ بتا رہے ہیں لوگ سٹیٹ اگر وہ رہتے ہیں تو اگر دلی کیا ہم بات کریں دلی کے نقشے کیا ہم بات کریں ائرپورٹ جاتے وقت یعنی کی سفدرجن کے آس پاس سڑکیں ویسے بھی جانے جاتی ہیں آپ کو صحیح کی جب صبح ہو کافی تیجی سے لوگ گاڑی جانے کے لئے جانے جاتے ہیں اور یہاں کی سڑکیں کافی تیجی گاڑیوں کے لئے مشہور ہیں تو کافی صبح صبح جگہ ٹرائپک کھالی ملتا ہے تو اپنے آپ لوگ اپنی گاڑیوں کی گتی بڑھا لیتے ہیں اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہی کارن ہو کہ جب سفدرجن کے آس پاس سے نکلے ہو اور یہ راستوں ہو تب ہی یہ حادثہ ہو گیا ہو کارنٹ کیا ہے کس میں تکر ماری یہ بھی دیرے دیرے کھلا سا ہو جائے گا صحیح لیکن فلاحل ایک چیز تو صاف ہے کہ آمنے سامنے کی تکر میں ان کو گمبر جوٹے لگیے